آج کے یو آؤں کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ ودیشوں میں نوکری حاصل کریں لیکن اس کے لیے پیسے بھی وہ دیتے ہیں اور جب انہیں نوکری نہیں ملتی اور پیسے بھی چلے جاتے ہیں تب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ تھگی کی واردات کو انجام دیا گیا ایسا ہی ایک معاملہ آرتھک رازدھانی مومبئی کے اندھیری پوروستھت ساکیناکا سے سامنے آیا ہے جہاں پر آلیشان آفیس کھول کر گلوبل ایمیگریشن سرویسز نام کی کمپنی چلائی جا رہی تھی اور اس میں دو آروپی جو ودیشوں میں نوکری دلانے کا جھانسہ دیا کرتے تھے اور لوگوں سے بڑی رقم ایٹھا کرتے تھے پولیس کو جب پتہ چلا تو پولیس کے ہوش فاقتہ ہو گئے چونکہ یہ معاملہ صرف مومبئی تقسیمیت نہیں تھا مہرازدھک گجرات راجستھان میں سائکڑوں ایسے یوہ ہیں جو ودیشوں میں نوکری پانے کے لیے ان کو لاکھوں روپیہ دے چکے تھے خبروں کے مطابق اکھبار میں ویجیاپن آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ اندھیری پورو ساکھیناکہ میں گلوبل ایمیگریشن سرویسز نام کی کمپنی ہے جو ودیشوں میں نوکری دلانے کا کام کرتی ہے اور ساتھی ساتھ سو پرتیشت گارنٹی کی بات بھی کرتی تھی اسی طرح پرتیشت تھکر اور دیپین پٹین نام کے دو آروپی یہ آروپی ضرورت مند لوگوں کو اپنی تھگی کا شکار بنایا کرتے تھے قریب ستائیس لوگوں سے کناڈا اور دبائی میں نوکری دلانے کے نام پر انہوں نے تیس لاکھ روپے ایٹ لیے جب کئی دین بید گئے اور نوکری نہیں ملی تو شکایت کرتا ہوں نے ساکھیناکہ پولیس ٹیشن میں اپنے شکایت درج کروائی اور ساکھیناکہ پولیس حرکت میں آئی تب تک تو دونوں مہا ٹھک فرار ہو چکے تھے لیکن پولیس نے چطرائی دکھاتے ہوئے جال بچھایا اور ایک ٹھک پولیس کی جال میں فز گیا دوسرے کی تلاش پولیس بڑی سرگرمی کے ساتھ کر رہی ہے لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ پولیس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی سعودھانی برتنے کی آوشکتہ ہے دوسرے کی تلاش پولیس کی جال میں اپنے شکایت کروائی ایک بات تو ساتھ ساتھ دیا ہے ہماندر بنے سے دبا ساتھ ایک عربیلا اٹک کرنے تعلیٰ ہیں ان کی دون عربی جی اپیس ہمجھے بہن زیلی پیشے کے پیر ہیں ہماندر شرط صحبیت کروائی